موسیقی گزر چکا ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سالہ سال دستیاب ہوتی ہیں لیکن ان کو سردی سے لنگ کیا جاتا ہے لیکن سالہ سال جو ان کی قیمتیں ہوتی ہیں وہ بھی زیادہ ہی رہتی ہیں کسی بھی موسم کے آنے اور جانے سے ان کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو عموماً سردی کے موسم میں چلغوزے اور اخروٹ کی بڑی مانگ ہوتی ہے لیکن جو ہماری بیچاری مظلوم اور غریب عوام ہے وہ چلغوزے کی خواہش ضرور کرتی ہے لیکن پورے سال وہ چلغوزہ ان کو دستیاب نہیں ہوتا تو اس لیے وہ اور دیگر ڈرائی فروٹس کے اوپر اخروٹ فستہ بادام اس قسم کی چیزوں کے اوپر اختفاہ کرتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگوں کا جو فوکس ہوتا ہے وہ اخروٹ ہوتا ہے اور عوام میں اخروٹ باسانی دستیاب بھی ہو جاتے ہیں تو میں نے سوچا کہ ذکر ان کا اس لیے کیا جائے کیونکہ آج کل جو ہمارا سیاسی موسم ہے اور سپیشلی جو سیاسی حالات ہیں وہ مجھے دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ اس میں ایک شاہی چلغ چلغوزے کا سسٹم موجود ہے تو اس وقت جو سیاسی نظام ہے اور جو سیاسی حالات ہیں اس میں ہمیں بڑی مماثلت نظر آتی ہے اس چلغوزے اور اخروٹ کی ایک طرف ہمیں شاہی چلغوزے نظر آتے ہیں اور دوسری طرف ہمیں عوامی اخروٹ نظر آتے ہیں اور یہ صحیح بات ہے کہ عوامی مارکٹ میں اس وقت ایک ہی چیز دستیاب ہے اور وہ اخروٹ ہے کیونکہ جو حکومت ہے جو شاہی چلغوزے ہیں ان کے تمام تر دعوے اقدامات کی باتیں اور سبز باغ کے باوجود بھی پ آتا کوئی ان کا ایسا سٹیپ نظر نہیں آتا جس سے لگے کہ عوام کی حوالے سے اور موجودہ حالات کے حوالے سے ان کی کوئی پالسی موجود ہے اور آبیسی وہ اس میں بڑی حد تک ناکام بھی نظر آتے ہیں کچھ ہفتوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ ان دونوں حلقوں کی وجہ سے یعنی کہ چلغوزوں اور اخروٹوں کی وجہ سے بڑی کنفیوز ہو گئی ہیں اور کنفیوز اس لیے ہو گئی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ چلو جو دستیاب ہے وہ تو لے لیکن جو دستی نہیں ہے اس کی خواہش کریں یا نہ کریں یعنی کہ جو حکومت ہے اس کی تعریف کریں یا نہ کریں کیا واقعی ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف جس کا بیانیاں بک رہا ہے وہ واقعی کامیاب بیانیاں ہے یا پھر واقعی پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کے دعوے سرہ سر جھوٹے ہیں اب جو عمران خان ثابت تھوڑی سی ان کی بات کر لیتے ہیں ان کا جو بنیادی ٹارگٹ ہے وہ چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے موجودہ حکومت ہو چاہے اداروں کے اوپر کرٹیسزم ہو ان ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر وہ ادارہ ہر وہ شخصیت جس سے ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو وہ اس پر چڑھائی بھی کرتے ہیں سویپنگ سٹیٹمنٹس بھی دیتے ہیں کچھ شاید صحیح باتیں بھی کرتے ہو کچھ الزامات میں صداقت بھی ہو لیکن ثبوت دینے سے نابلد نظر آتے ہیں اور ان کا جو تازہ ترین مقالمہ ہے عوام سے جو انہوں نے پچھلے چند روز میں کیا ہے وہ یہ تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے اور آنے والے چند روز میں میری جان بھی جا سکتی ہے بالکل درست بات ہے اگر ان کو ایسا لگتا ہے تو یقیناً ان کو یہ تھرٹ موجود ہوگا اب یہ جو بیانیاں ہے اوویسی یہ سستہ ہے عوام میں بکرا ہے چاہے ٹیلیویجن سکرینز کے ذریعے چاہے خان صاحب کے خطابات کے ذریعے اور سوشل میڈیا تو موجود ہی ہے تو یہ بیانیاں عوام کے اندر بات ثانی دستیاب ہے اور اوویسی عوام اس کو خرید بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں اگر خریدنا نہ بھی چاہیں تو کم از کم دیکھ اور سن ضرور رہے لیکن اس کے جواب میں موجودہ جو حکومت ہے اس کا بیانیاں کہاں ہیں موجودہ حکومت کا کوئی بیانیاں نہیں ہے یہ خبر ضرور آئی ہے کہ ان کے الزامات کے اوپر ان کے جو تھریٹس کے اوپر انہوں نے باتیں کی ہیں اس کے اوپر ایک کمیٹی ضرور بنے گی لیکن یہ کمیٹی کمیٹی ہم کب تک کھیلتے رہیں گے میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کے ان تمام اخدمات اور سٹیٹمنٹس کے اوپر کوئی سیریس ایکشن ہونا چاہیے لیکن خان صاحب سے ڈائلوگ کے ذریعے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ through resistance خان صاحب کو control کرنے کی کوشش کریں گے تو میرا خیال ہے یہ بڑا غلط فیصلہ ہوگا اور obviously جو بات ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کا بیانیاں ہی ایسا ہے جو اس وقت پورے پاکستان میں چھایا ہوا ہے حکومت کا بیانیاں ہمیں کہیں نظر نہیں آتا اب اس وقت عوام کے بیچ میں کیا بیانیاں survive کر رہا ہے اور کیا بک رہا ہے یہ تو ہم نے بتا دیا لیکن عوام اور اس وقت کی حالات کے لیے بہتر solution کیا ہے حکومت کے پاس تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بات کرنی ضر یقینات حکومت کے پاس اس وقت وسائل موجود نہیں ہیں حالات بڑے مشکل ہیں ہمارے پاس آئی ایم ایف کے اگریمنٹ سبھی تک نہیں ہو سکے نہ پیسہ آ سکا ہے نہ دوست ممالک کے طرف سے ہمیں کوئی مدد مل سکی ہے اب تک obviously حکومت جو باتیں کر رہی ہیں practically وہ ان پر ابھی تک عمل نہیں کر سکی ہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ عوام اور حکومت کے درمیان جو ایک gap ہے وہ gap اگر at least ختم کر دیا جائے تو حکومت اور عوام ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں جو distance اس وقت حکومت کے اور ع بڑا matter کرتا ہے اور وہ distance ہے وہ وہ خلا ہے جس کو خان صاحب ان کا بیانیاں اور اس سستے ڈرائی فروٹ نے کھیر لیا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت کی حکومت کو جو بھی مسائل ہیں کھل کر عوام سے بات کرنی چاہیے پچھلے عدبار میں جو کچھ کارستانیاں کی گئیں چاہے وہ خان صاحب کی حکومت رہی ہو یا اس سے پہلی کی حکومتیں رہی ہو وہ عوام کے سامنے کھولنا چاہیے جس طریقے سے توشہ خانہ کے حوالے سے پچھلے بیس سال کا ریکارڈ آم کیا گیا اس سے پچھلے بیس سال کا بھی ریکارڈ آم کرنا چاہیے تاکہ عوام کو پتہ ہو کہ حقیقت کیا ہے جب آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے گھر کے حالات یہ ہیں تو obviously آپ کمسکم اکھٹے as a unity اس چیز کو فیس کر سکیں گے اور خان صاحب کو اگر آپ نے کنٹرول کرنا ہے تو پھر عدلیہ یا پھر اس قسم کے اقدامات جیسے کہ پارلمنٹ میں ان کے ہاتھ باننے کی کوشش کرنا ان کو دہشتگر جماعت قرار دینا ان سب چیزوں سے کچھ نہیں ہوگا میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ خان صاحب کے سات دائلوگ بڑا ضروری ہے اور اگر خان صاحب نے ایک دن یہ درخواست کر دی ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں تو اس میں موقع کو گوانا نہیں چاہیے کیونکہ خان صاحب کبھی بھی کنسسٹنٹ نہیں رہے ہیں اس وقت کے حالات میں جب حکومت اس الیکشن کو ڈیلے کر چکی ہے اور obviously وہ from day one کرنا چاہتی تھی تو خان صاحب کے ساتھ اس موقع کو گوانا نہیں چاہیے کیونکہ obviously خان صاحب کی خواہش یہ ہے کہ الیکشن چلے نوے دن میں نہ سہی لیکن وقت پر ضرور ہو اور موج حکومت شاید وقت پر کرنے میں بھی سنجیدہ نہیں ہے تو ان سے ڈائلوگ ضرور کیا جائے ان کو ٹیبل پر لائے جائے اس ڈائلوگ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اگریسیف پولٹکس خان صاحب کر رہے ہیں وہ اگریسیف پولٹکس ختم ہو جائے گی یا کم از کم کم ہو جائے گی obviously جب آپ ان سے بات چیت کریں گے ان کو انگیج کریں گے تو وہ جو عوام میں نکل رہے ہیں عوام کو جس طریقے سے ٹلٹ کر رہے ہیں جس طریقے سے کوٹس میں جا رہے ہیں اپیلیں کر رہے ہیں تو وہ چیز منیمائز ہو سکے گی تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر حکومت کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو کم از کم ایسی ٹیکٹکس ضرور ہونی چاہیے جس سے ان کا جو بیانیاں ہے وہ مہنگا ہونے کے باوجود عوام اس کو دیکھیں ضرور اس کو اون ضرور کریں اس کو ساتھ رکھنے کی اس کے ساتھ کنٹینیو کرنے کی خواہش ضرور کریں اگر آپ اپنے آپ کو ان سے بہت زیادہ ڈسٹنس پہ کر دیں گے تو پھر یقیناً وہی چیز بکے گی جو کہ مارکٹ میں آسانی سے دستیاب ہوتی ہے